مقصود علم مقصود صاحب آپ کون ہے مرون تبریز کے میں ان کا چھوٹا چاچا ہوں مطلب سگے چھوٹے چاچا آپ پوری بات بتائی کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا وہ کہاں رہتے تھے تبریز تبریز کی عمر چوبیس سال ہے اور وہ پونہ میں کام کرتے تھے سات سے آٹھ سال سے وہیں رہ رہے تھے اور دو مہینہ پہلے وہ آئے تھے اپنے گھر پہ اور ستائیس اپریل کو ان کی سادھی ہوئی ستائیس اپریل کو سادھی ہوئی اس کے بعد وہ دو مہینہ سادھی کی دیو اسی ستائیس اپریل دوہزار انیس جی جی اسی ستائیس اپریل دوہزار انیس کو اور وہ ابھید بولے کی عید کے بعد ہم چلے جائیں گے اور اپنے فیملی کو لے کے چلے جائیں گے اس تیس تاریخ کو اور وہ جمسیت پور گئے تھے جمسیت پور گئے تھے سترہ تاریخ کو کیونکہ دس بجے رات کو وہ کو کول کیے اپنے اہلیہ کو وائب کو کول کیے دس بجے رات کو کہ میں آ رہا ہوں اور رات کو کول کرنے کے بعد اور ان کا کول نہیں آیا اور وہ گھر بھی نہیں پہنچے اور اس کی وائب جو ہے وہ انتجار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی وہ سو گئی جب بھجر ہوا اس سمیں تقریباً پانچ بج رہا تھا تو پانچ بجے اس کا کول آتا ہے کہ ساہستہ تم جلدی سے آؤ کسی کو لے کے اور مجھے دھتکی ڈی گاؤں میں پکڑ لیا گیا ہے اور بہت مارا جا رہا ہے اور جلدی سے تم ہم کو بچاؤ وہ بیچاری کیا کرتی ہے اکیلے وہ اس کو اس کو اگل بگل بولی سب کو ہم لوگ کو خبر دی ایسی اسی بات ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں سے پانچ لڑکے چھے لڑکے ہم لوگ یہاں سے نکلے دھتکی ڈی گاؤں جب دھتکی ڈی گاؤں وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا گاؤں وہاں پر دو تین گاؤں مل کے اس کو پیٹا جا رہا ہے بہت جبرجست پیٹا جا رہا ہے پول میں باندھ کے رکھا گیا ہے اور اس سے بول بول کے بول بول کے مارا جا رہا ہے کیا بول کے مارا جا رہا ہے کہ جیسی ری رام بولو اور ایک بار جیسی ری رام بولو اور ایک بار جیسی ری رام بولو اور اس کو بولا جا رہا ہے کہ تم چور ہو بولو تو یہ سب اس کو ساجس میں مگر اس ووڈیو میں تو وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے جیشیرام تو اس نے دباؤ میں کہا ہے مگر کہہ رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کیونکہ اس راستے سے وہ آ رہا تھا تو اس سے نام پوچھ کے مارا گیا ہے اس کو سب سے پہلے اس سے نام پوچھا گیا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ بتاتا اپنا نام سونو انساری تو وہاں پہ بولتے ہیں لوگ کہ یہ سونو انساری نہیں ہوتا اور یہ بولا کہ نہیں میرا نام سونو انساری بولا کہ یہ اورجینل بتاو تو بولتا ہے تبریج انساری ہے تو اس سے تبریج انساری بولتا ہے تو بولتا ہے یہ مسلم ہے یہ سالہ کٹوا ہے اس کا وہ اللہ کاٹ دینا چاہیے یہ بھی سبد استعمال کیا گیا ہے اور اس کو پیٹا جا رہا ہے بے رحمی سے اس کو پیٹا گیا اور اتنا پیٹا گیا کہ گاں والے مل کے اس کا جان لے لی اس کے بعد جب وہ ادمراہ ہو گیا کومہ کے حالت میں چلا گیا تب وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اور پولیس آ کے وہاں پر کھڑی رہتی ہے اور پولیس کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ پھر بھی اس کو مارا جا رہا ہے پولیس کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہے پرساسن وہاں پر آ کے کھڑی ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے ہم مار کے مارتے 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 اس کو ادمراہ جب کر دیا گیا اس کے بعد اس کو پولیس کے انڈر میں دیا گیا پولیس اس کو لے کے جاتی ہے سرائی کلہ تھانے میں چوری کے آرپ میں لے کے اس کو سرائی کلہ تھانہ میں جاتی ہے اور وہاں پر اس کو لوکب میں ڈال دیا جاتا ہے علاج نہ کرا کے پہلے لوکب میں ڈال دیا جاتا ہے علاج نہیں کیا جاتا ہے اور لوکب میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب ہمارے گھر کے ساتھ سے پہنچتے ہیں پورے فیملی وہاں تھانہ میں تو وہاں پر اس کو بولا جاتا ہے جب ہمارے بڑے بھائی تھانہ کے اندر گئے تو بیپین بیحری سنگھ کہتے ہیں کہ تم کون ہو بیپین بیحری سنگھ اسے چھو جو ہاں کتھانا دیکھش ہے جی نہیں وہ وہاں کے ایس آئیو ہے اچھا ایس آئیو ہے ٹھیک ایس آئیو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو یہ بولتے ہیں میں ان کا چاچا ہوں بلسالے یہاں سے بھاگ جاؤنے تو تمہارا بھی مار کے پاو مات توڑ دیں گے اور اس کو بھی یہاں نکال کے اتنا مار ماریں گے کہ یہیں مر جائے گا اسی درمیان ہمارے بڑے بھائی جو تھوڑا ڈر جاتے ہیں وہ ایک آلی میں حافظ ہے کاری ہے مکتی ہے گریجویٹ ہے تو وہ اپنا عجت کے لیے وہ باہر آ گئے اور ان کی اہلیہ جو تھی اور ان کی ساس سائستہ پربین اور اس کی امی وہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے جب ارجستی اندر جاتی ہے لوکب کے سامنے جب لوکب کے سامنے پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک وقتی آتا ہے جو موٹا سا اس کا نام پپو منڈل ہے جیل کے اندر تھانے کے اندر پپو منڈل اپنا اس کا نام ہے اور وہ آ کے بولتا ہے کہ یہ سالہ ابھی تک جندہ کیسے اس کو ہم لوگ اتنا مارنے کے بعد بھی ابھی تک بچا کیسے مر کیوں نہیں گیا تو اس کی سائستہ کی امی اس کو پوچھتی ہے تبریج کو کہ یہ کون ہے ایسا کیوں بول رہا ہے تو اس کی امی کو وہ بولتا ہے کہ بہت دھیرے سے کچھ بھی بات نہیں کر پا رہا تھا تیرے سے بولتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہم کو مارے ہیں اور ہم سے جائس رام کا نعرہ لگوا ہے اور اس کے بعد پولیس کرمی وہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں کرتی ہے اور ہم لوگ کے فیملی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اب فیملی جو ہے وہ گھر پہ آتی ہے اپنا گھر پہ اور ہمارے بھائی بھی آتے ہیں گاؤں والے سے بات کرتے ہیں ایسی ایسی بات ہوئی ہے تب تک ہم لوگ کو گاؤں والے کو اکٹھا کرتے ہیں بتاتے ہیں Tаб تک پتا چلتا ہے کہ اس کو چلان کر دیا چکا ہے جی اب اس کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے جب اس کو جیل میں بھیج دیا گیا تو اس کو ہم لوگ اس کے دوسرے دن جیل پہنچتے ہیں جب جیل میں پہنچتے ہیں ہمارے بڑے بھائی سائستار اس کے اممی تو اس کو دو پولیس کرمی اس کو پگڑ کر لاتا ہے جو کی وہ چل بھی نہیں پا رہا اور اتنا رو رہا ہے درد کے مارے اتنا رو رہا ہے کہ وہ اپنا آسو بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے اور دو پولیس کرمی اس کو پگڑ کے رکھے ہوئے کھڑا بھی نہیں پا رہا ہے اپنا ہاتھ کو بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہم کو جل سے جل علاج کر آ جائے ہم بہت تکلیپ میں ہیں اور بہت زیادہ ہم کو چوٹ لگی ہے اور جل سے جل ہم کو ہسپیٹل میں ایڈیمیٹ کیا جائے تو ہمارے بڑے بھائے اس کو دلاسہ دیتے ہیں اور بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے لئے بات کرتے ہیں اور وہاں سے پھر جل سے ہمارے بڑے بھائے اور اس کی وائپ یہ لوگ ریٹین آتے ہیں آنے کے بعد گھر پہ یہاں پہ بتاتے ہیں ایسی سے بات ہوئی ہے تو جل میں گئے تھے ایسی سے حالات ہوئی ہے دیکھ کے اس کو تو ہم لوگ اس کے دوسرا دن پھر کوٹ جاتے ہیں کوٹ میں وکیل کو پگڑتے ہیں وکیل سے مسورہ کرتے ہیں کہ ایسی سے بات ہوئی ہے تو اس کو کیا کیا جائے سب سے پہلے تو ہم لوگ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور اس کو ٹیٹمیٹ کیا جائے تو وکیل کا کہنا ہے کہ اس کو ابھی ٹیٹمیٹ کے لئے باہر آنے نہیں دے گا سب سے پہلے ہم اس کا نکل نکالتے ہیں نکل کوپی جب نکالے تو پتہ چلا ہے ایسے ایسی بات ہے اور وہ بولتے ہیں وکیل کہ اس کو ہم ایک دن سٹیڈی کریں گے اور سٹیڈی کرنے کے بعد دوسرے دن اس کو ہم فائل کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے اگر وہاں سے جیل کے جو ڈوکٹر ہے وہ اگر لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کو ریفر کیا جائے تو پھر ان کو ریفر کیا جائے گا یہاں سے تب ہم لوگ بات کر کے وہاں سے ریٹن آتے گھر پہ اب ایک دن گجرتا ہے دوسرے دن دوسرے دن پتہ چلتا ہے صبح 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 اس کو آنن فانن میں سدر ہسپیٹل میں لائے گیا ہم لوگ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کو آنن فانن میں لائے گیا تو ہم لوگ ہسپیٹل پہنچتے ہیں آنن فانن میں جب اس کو لائے گیا مدب تیسرے دن تیسرے دن سترہ تاریخ کے رات کی گھٹنا ہے اٹھارہ انیس کو نہیں بیس کو ہسپیٹل لائے گیا نہیں بیس کو نہیں بائیس کو بائیس کو بائیس کو لائے گیا اس کو علاج بھی نہیں کرائے گیا جیل میں بھی اس کو ٹیٹمنٹ نہیں کیا گیا اس میں جیل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ سب سے بڑا مجری میں اور جیلر بھی سب سازی سے سب ملے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کا ٹیٹمنٹ نہیں کیے اور ایسے ہی اس کو وارڈ میں ڈال دیا گیا اور ایسے ہی وارڈ میں ڈال دیا گیا اور ہم لوگ جب بائیس کے صبح صدر ہسپٹل سرائے کے لئے پہنچتے ہیں تو وہاں پر دو پولیس کرمی اور بھی جیادہ ہی لوگ تھے پولیس کرمی لوگ چو ہم لوگ سالے سال میں وہاں پہنچتے تھے لے کے لئے اور بولتے ہیں ابھی باہر رکھو تقریباً ایک گھنٹہ ہم لوگ باہر ہی کھڑے رہے اور ساڑھے آٹھ بچ چکی تھی اس کے بعد بولے کی کسی ایک کو اندر جانے کی اجادت ہے سبح ساڑھے آٹھ بجے سبح ساڑھے آٹھ بجے جو کہ ساڑھے ساتھ میں ہم لوگ صدر ہسپٹل پہنچ چکے تھے اور ساڑھے آٹھ میں بولتے ہیں پولیس کرمی کسی ایک کو جانے کی اندر ہی جا جاتے تو میں خود اندر جاتا ہوں اور میرے سے ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کون ہے میں بولتا ہوں میں ان کا چاچا ہوں تو ڈاکٹر بولتے ہیں یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ اپ ڈیٹ کر گئے تو میرا مائنڈ کام نہیں کرتا ہے میں باہر آتا ہوں اپنے بھائی کو بتاتا ہوں اپنے فیملی کو سیپ کرتا ہوں اس کے بعد اپنے دوست لوگ کو بتاتا ہوں پھر اپنے گاؤں میں کول کرتا ہوں پھر اپنے ریلیشن میں کول کرتا ہوں پھر پریس والے کو کول کیا میں اس کے بعد وہاں پریس والے پہنچے پریس والے تقریباً دس اگارہ بجے وہاں پہ پہنچے پریس والے کو برا واقعہ بتایا اسی اسی ہوئی ہم لوگ صبح ساڑھے ساتھ بجے آئے تھے ساڑھے آٹھ تک ملنے نہیں دیا گیا اور ابھی دیکھیں اگارہ بچوں کیے ساڑھے دس اگارہ ابھی تک ہم لوگ اس کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا ہے تو پریس والے لوگ بولتے چلو ہم لوگ اندر چلیں گے اس بوڑی کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک کوڑو لینا جب ہم لوگ اندر وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چادر ایک ڈالا ہوا ہے اور اس کو ہٹایا جاتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں اس کے ناک سے جھاگ نکل رہا ہے اور جھاگ میں اس کا ناک میں اوبال آ رہی ہے تو اس اوبال سے ہم لوگ کو پتا چلتا ہے ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹری لان سے وہ چیک کرتے ہیں تو بولتے ہیں ابھی اس میں جان ہے یہ تو مرا نہیں ہے کتنے بجے یہ ساڑھے آٹھ بجے آپ کو بول دیا کہ مر گیا ہے لیکن کتنے بجے ساڑھے آٹھ بجے ڈاکٹر ہم کو بول دیا کہ اس کی مرتبی ہو چکی ہے اور ساڑھے اگارہ بجے جب ہم لوگ اندر جاتے ہیں تین گھنٹہ کے بعد تو پتا چلتا ہے ابھی تک اس میں سانس باقی ہے ابھی تک وہ جندہ ہے تو ہم لوگ وہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو جل سے جل اوکسیجن دیا جائے اور اسی جی ٹیسٹ کیا جائے تب وہاں پہ اسی جی ٹیسٹ اس کو کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو اوکسیجن دیا جاتا ہے جب اگر ڈاکٹر وہاں گھوشیت کر چکے تھے کہ ساڑھے آٹھ بجے مر چکا ہے تو پھر اس کو دوبارہ اوکسیجن کیسے دیا گیا اور اس کو دوبارہ اسی جی ٹیسٹ کیا جائے اس کے لیے ڈاکٹر سے ہم جواب مانگتے ہیں اور اس میں صدر اسپطال کے ڈاکٹر سب سے بڑا مجرم ہے اور اس کے بعد اس کو اوکسیجن لگا جاتا ہے اسی جی ٹیسٹ کے حساب سے پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی اس میں دس پرسنٹ جان ہے تو ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو کہ اس کو جل سے جل جمسیت پورو ٹی اے میچ میں ریفر کیا جائے تو ہم لوگ کا ڈیمانڈ کو منجوری نہیں کیا جاتا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ لگایا جاتا ہے اس میں کہ نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ٹی اے میچ نہیں ایم جی ایم بھیجیں گے دوپہر ساڑھے بارہ بجے حالات بہت سیریس تھی لیکن پھر بھی آپ کو نہ ایمبولینس دے رہے تھے نہ ریفر کر رہے تھے جی جی میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ وہ ہاں ساڑھے بارہ بچ چکی تھی اور ہم لوگ کو ریفر کے آورڈر بھی نہیں دیا جا رہا تھا بہت جبرجستی ہو اللہ بہت سور سرابہ کرنے کے بعد پرساسن سے بہت ہوئی ڈاکٹر سے بہت ہوئی تب ہم لوگ کو بولے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لے کے جا سکتے جب ہم وہاں پہ ڈیمانڈ کیے تھے کہ ہم کو ایمبولینس دیا جائے ایمارجنسی ہے تو وہاں پہ دو بڑی گاڑی ایمبولینس ایویلیبل تھیں جو ہم لوگ کو نہیں دیا گیا اور ایک سومو گاڑی دیا گیا جو ایمبولینس لکھا ہوا بھی نہیں تھا اور لال بطی بھی نہیں تھی اس میں اور اس کا اس ٹیکچر بھی بہت چھوٹا تھا جو اس کا بوڈی فیڈ بھی نہیں بیٹ رہا تھا ہم لوگ جبرجستی اس کو جائی سے تیسے اٹھائے اور گاڑی میں ڈالے اس کے پاؤں کو موڑے اور اس کے بعد ہمارے بڑے بھائے کو اس میں بیٹھائے اور گیٹ کو بند کیے اور وہاں سے نکالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نکلے پیچھے سے تو پیچھے سے نکلنے کے بعد کول آتا ہے راستہ میں کہ یہ ڈرائیور بول رہا ہے اور دو پولیسکارمی کہ اس کو ٹی ایم ایچ ہم لوگ لے کے نہیں جائیں گے اس کو ہم لوگ ایم جی ایم لے کے جائیں گے بھائے ہمارے ہم کو کول کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے یہاں پر ڈرائیور اور دو پولیسکارمی بول رہا ہے اس کو ٹی ایم ایچ لے کے نہیں جائیں گے ایم جی ایم لے کے جائیں گے تو میں بولتا ہوں کہ اپنا لوڈ سپیکر اون کرو موبائل کا تو میں لوڈ سپیکر اون کرتے ہیں تو میں وہاں بھی بہت سارا بات بولا ڈرائیور کو بھی بکا اور میں بولا اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں تی ایم ایچ میں تو کون سروڈ سے او ایم جی ایم لے کے جا رہے ہیں یا میڈیا والے لوگ آئے ہوئے جو کہ ہم لوگ سرائی کے لاسدر ہسپیٹل سے چالیس سے پہنٹالیس منٹ میں تی ایم ایچ پہنچ چکے تھے اور یہ لوگ راستہ نہیں تھے اب ہم کو بتایا جائے کہ یہ اچھا سیم دوری آپ نے چالیس سے پہنٹالیس منٹ میں تیہ کر لیا اور ابھی تک یہ لوگ ایم بولینس والے سے نہیں پہنچ پائے گاڑی سے نہیں پہنچ پائے مطلب سیریس کنڈیشن میں سیریس کنڈیشن میں بھی وہ نہیں پہنچ پائے تھے اور گاڑی کی سپریڈ چالیس سے پہتیس سے پہتیس چالیس کی سپریڈ میں گاڑی کو چلایا جا رہا تھا جو کہ سرائی کے لاسے کہ یہ میں چالیس سے چالیس کیلومیٹر کے دوری ہے وہ بھی وہ ہائی بے ہے اور کہیں کوئی ٹرافک بھی نہیں ہے پھر بھی ڈرائیبر کیرلیس کیا اور ڈرائیبر چاہتا تھا کہ راستہ میں ہی اس کی موت ہو جائے اور کسی طرح وہ پہنچے نہیں وہاں جن جائے پھر بھی ایک گھنٹہ دس میڈ میں وہ راستہ کو تائی کیا جو راستہ کو ہم نے چالیس سے پہتالیس میڈ میں تائی کیا اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو امرجنسی روم میں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں اسی جی ٹیسٹ کے ہی ساب سے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیٹ کر چکا ہے اب وہاں پرس والے آتے ہیں پرس والے کو ہم نے بہت سارا اسٹیڈمنٹ دیا اور سب کچھ بتایا اسی سے بات ہوئی ہے اس کے بعد بوڑی کو پھر سے ریٹین وہاں سے لائے جاتا ہے سرائی کے لا میں اس کو وہاں پر پوشٹ مادم کے لیے لائے جاتا ہے تو پوشٹ مادم کے لیے لائے تو ہم لوگ نے وہاں پر کمپلین کیا کہ ہم لوگ اف آئر درج کرانا چاہتے ہیں تو ہماری اف آئر درج کرانے کے وجہ سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پہلے اف آئر درج نہیں ہوگی پہلے اس کو پوشٹ مادم کیا جائے تو ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پوشٹ مادم کرنے نہیں دیں گے پہلے اف آئر درج ہواگا تو پولیس پرساسن بہت ہی ہم لوگ کو پریسر دیتے ہیں اور جب اردبر ساتی دھمکاتے چمکاتے اور بولتے ہیں کہ نہیں پہلے پوشٹم آدم ہوگا ہم لوگ نے پوشٹم آدم کے آورڈر نہیں دیا اور ہم لوگ سے جبرجستی ایفائر لکھایا گیا کہ ایسے ایسے لکھو اچھا خود سے لکھوا دیا گیا یہ چیز لکھ دو جی 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 ایسے ایسے لکھو لکھوا کے ایفائر کو دنیا پر لیا گیا اس کے جلدی جلدی میں ہم لوگ کو لکھایا گیا کہ جلدی جلدی لکھ کے دو نہیں تو ٹائم ختم ہو جائے گا ساڑھے چار بچ چکا ہے اور پانچ بجے پوشٹم آدم بند ہو جائے گی پانچ بجے کے بعد نہیں ہوگی اور جلدی جلدی ہم لوگ سے لیا گیا جو بھی سکا وہ لکھوا دیا اور ہم لوگ اس کو لکھ کے دے دی اور اس کے پوشٹم آدم ہوئی اس کے بعد جس طرح سے ہمارے جو نیم ہیں اس کو ہم نے نبایا ہمارے بوڑی کو جی ہماری پہنا یہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اب آپ اس کیس میں جو ہمارے جیلر ہے اور جیل کے ڈاکٹر ہے اور پرساسن ہے اور صدر ہسپتال کے ڈاکٹر ہے جو اس کو ساڑھے آڑ بجے مرتی گھوشت کر دیئے تھے اور اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر آتے ہیں ان سے بحث ہوتی وہ ڈاکٹر تو بھاگ گئے جو مرتی گھوشت کی تھی اس کے بعد جو ساڑھے گارہ بجے دوسرے ڈاکٹر آتے ہیں اس سے بحث ہوتی ہے وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ایک گھنٹہ اس میں ٹیم لیا جاتا ہے اکسیجن اسی جی ٹیسٹ کے لیے تو وہ لوگ سب دوسیدار ہے اس کے ساتھ ساتھ دھتکی ڈی گاؤں کے جتنے لوگ ہیں جو اس کو مارے ہیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتارے ہیں موم لنچنگ کے سکار اس میں کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ خاصی چاہتے ہیں موسیقی موسیقی